زخموں سے چور چور تھا لب پہ گلانا تھا موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی عَيْجُهَا الَّذِينَ آمَنُ سْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ ان اللہ مع السابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَانِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةَ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اب ان آیات کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفہ المسیح رابے رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے صبر اور صلاحات کے ساتھ مدد مانگو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشکبری دے دے ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مسئبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کی ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں عزیزم حبات الرحیم صاحب ناظرین زخموں سے چور چور تھا لب پہ گلانا تھا زخموں سے چور چور تھا لب پہ گلانا تھا کیا حوصلہ تھا ماسٹر عبدالقدوس کا زخموں سے چور چور تھا لب پہ گلانا تھا مجرم نہ کہے سکا وہ کسی بے گناہ کو مجرم نہ کہے سکا وہ کسی بے گناہ کو بڑھتا ہی جا رہا تھا تشدد کا سلسلہ زخموں سے چور چور تھا لب پہ گلانا تھا پرواہ اپنی جان کی نہ بہتے لہو کی تھی پرواہ اپنی جان کی نہ بہتے لہو کی تھی پیش نظر تھا اس کے فقط اہد بیت کا زخموں سے چور چور تھا لب پہ گلانا تھا اس نے تو صدق و صبر کی عالی مثال سے اس نے تو صدق و صبر کی عالی مثال سے صفاق قاتلوں کو بھی حیران کر دیا زخموں سے چور چور تھا لب پہ گلانا تھا تھا اس کا جسم قدسی اطاعت سہی تربیز تھا اس کا جسم قدسی اطاعت سہی تربیز قربانیوں کی دار میں آگے نکل گیا 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 قربانیوں کی دار میں قربانیوں کی دار میں قربانیوں کی دار میں آگے نکل گیا قربانیوں کی دار میں جماعت احمدیہ کی تاریخ شہداء کے مقدس خون سے روشن سے روشن تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور موجودہ زمانے میں تو شہادت کا روشن باب رقم کرنے والے ثبوتوں کی داستان عظم و حمد بطور خاص قیامت تک کے احمدیوں کے لئے مشہل راک کا کام دیتی رہے گی انشاءاللہ تعالی شہداء کی اس مقدس فہرست میں ایک نام ربعہ کے بہادر جری اور عظم و حمد کے پیکر ماسٹر عبدالقدوس صاحب کا بھی ہے جن کے صبر و استقامت مضبوطی ایمان اہدِ بیعت نبھانے اور خوب نبھانے کا ذکر خوب نبھانے کا ذکر کرتے ہوئے حضور انور نے جماعت کو نصیحت کے رنگ میں فرمایا کہ قدوس شہید سے ہمیں بھی یہ وعدہ کرنا چاہیے اور اہلِ ربعہ کو بھی کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں یقیناً انہوں نے جماعت پر بہت زیادہ احسان کیا ہے اور محسنوں کو جماعت کبھی بھلایا نہیں کرتی ہمیں بھی وہ انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہیں گے مجلس خدام الحمدیہ پاکستان نے حضور انور کے اس ارشاد کی روشنی میں بہت سے ایسے پروگرام تیار کیے ہیں جو اس یاد کو تازہ اور زندہ رکھنے والے ہوں گے انشاءاللہ اس سلسلے کی ایک یادگار کڑی کے طور پر اپنے اس محسن کو یاد رکھنے اور اس شہید کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے حضور انور کی خدمت میں دفتر خدام الحمدیہ مقامی ربعہ کی امارت کے لیے ایوانِ قدوس نام عطا فرمانے کی درخواست کی گئی تھی جسے حضور انور ریدہ اللہ تعالی بن نسل عزیز نے ازراح شفقت منظور فرمایا اور آج ہم اس سلسلے میں ملقد ہونے والی تقریب نقاب کشائی میں شامل ہیں مکرم ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید ابن مکرم میاں مبارک احمد صاحب کے خاندان کا تعلق زلہ سیالکوٹ سے ہے آپ کے پردادہ حضرت میاں احمد جار صاحب رضی اللہ عنہ اور فیروز والا زلہ گوجرہ والا اور آپ کی پردادی حضرت مہتاب بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے مکرم ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید انیس سو اٹھاسٹھ میں پیدا ہوئے آپ نے ایفے تک تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں پی ٹی سی کورس بھی کیا اور روان سال بی اے کے پیپرز بھی دیئے ہوئے تھے آپ پیشے کے اعتبار سے سرکاری سکول ٹیچر تھے آپ کی سرویس تقریباً بیس سال ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے انیس سو ستانوے میں آپ کی شادی ہوئی آپ نے لوحقین میں اپنے بڑھے والد مکرم مبارک احمد باجوا صاحب اور اپنی والدہ مکرمہ صدیقہ بیگم صاحبہ کے علاوہ اہلیہ مکرمہ ربینہ قدوس صاحبہ اور بچگان عزیزم عبدالسلام عزیزم عبدالباسد عزیزم عبدالوہاب اور عزیزہ عطیت القدوس یادگار چھوڑے ہیں آپ بچمند سے ہی جماعتی کاموں میں بڑھ چرکر حصہ لیتے تھے آپ کو بطور منتظم اطفال منتظم مال منتظم وقار عمل منتظم عمومی زئیم حلقہ دارو رحمت شرقی بشیر زئیم حلقہ نصرت آباد نیز ایک سال عاملہ خدام الحمدیہ مقامی میں بلوک لیڈر کے طور پر خدمت کی بھی توفیق ملی آپ دوہزار دو سے شہادت تک حفاظت مرکز کے تحت سیکٹر علوم بے کے انچارش کے طور پر خدمت بجال آتے رہے اس کے علاوہ گزشتہ اڑھائی سال سے بطور صدر جماعت محلہ نصرت آباد خدمت کی توفیق پا رہے تھے آپ بے شمار خوبیوں کے مالک اور بہت دھیمے مزاج کے تھے درگزر کرنا اور معاف کر دینا آپ کی عادت تھی بہت ملنسار اور دوستوں کے جذبات کا خیال رکھنے والے تھے دعوت اللہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے اور آپ کی کوشش باسمر بھی ہوتی تھی موجودہ سال میں بھی شہادت تک آپ چار بیتیں کروانے کی توفیق پا چکے تھے کشتی رانی کے ماہر تھے آپ نائب صدر شعبہ کشتی رانی مجلس صحت پاکستان اور تین سال تک پنجاب روئنگ اسوسیشن کے منجر بھی رہے دریائے چناب میں جب کبھی کوئی ڈوب جاتا تو احمدی یا غیر احمدی کا فرق کیے بغیر اس کی لاش تلاش کرنے میں اپنے ساتھیوں کی نگرانی کرتے ہوئے دن رات محنت کرنے لگ جاتے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ ناش کو تلاش نہ کر لیں اسی طرح آپ نے عطیہ خون کے ذریعے بھی انسانیت کی خدمت کی بارہا توفیق پائی آپ ایک فرشناس استاد تھے ان کے ساتھ کام کرنے والے اسادزہ ان کی سادہ طبیعت اور نیک فطرت کے مطرف ہیں آپ کو ایک مقدمہ میں جھوٹے طور پر ملوث کر کے مورخہ دس فروری دو ہزار بارہ کو گرفتار کیا گیا دورانِ اسیری جو احباب آپ کو ملنے جاتے انہیں آپ کہتے میں تو یہاں اعتقاف کی حالت میں بیٹھا ہوں دعاوں کا بہت موقع مل جاتا ہے مورخہ سترہ مارچ دو ہزار بارہ کو آپ کو ایک نامعلوم مقام پر منتغل کر دیا گیا جہاں آپ پر بے انتہا اور نہایت درجہ انسانیت سوز تشدد کیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ اس قتل کے مقدمے میں بعض اہم احمدی عدداروں کا نام لکھوائیں لیکن آپ کے پائے استقامت میں ایک لمحہ کے لئے بھی لغزش نہ آئی بعد ازاں مورخہ 26 مارچ کو بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا گیا لیکن اس انسانیت سوز تشدد کے نتیجے میں آپ مورخہ 30 مارچ بروز جمعہ المبارک کو اپنے خالق حقیقی سے جاملیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن حصہ لذیذ نے خطبہ جمعہ 6 اپریل 2012 میں مکرم ماسٹر عبدالقدوس صاحب کی سبر و استقامت کے ساتھ راہ مولا میں قربانی کی دلسوز داستان سنا کر فرمایا پس یہ ہے ایمان کو سلامت رکھنے والے اور سچائی پر قائم رہنے والے کی کہانی اس عظم اور حمد کے پیکر نے جان دے دی مگر جھوٹی گواہی نہیں دی شہید مرہوم نے اپنے اہدِ بیعت کو بھی نبھایا اور خوب نبھایا وہ ان کے جھوٹوں اور مکروں کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا اور جماعت پر آچ نہیں آنے دی پس اے قدوس ہم تجھے سلام کرتے ہیں کہ تُو نے اپنے آپ کو انتہائی عذیت میں ڈالنا تو گوارہ کر لیا لیکن جماعت کی عذت پر حرف نہیں آنے دیا تُو نے اپنی جان دے کر جماعت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا نیز فرمایا کہ اس قربانی کے ذریعے اللہ تعالی نے ہم سے ہماری عقلیت کو اکثریت میں بدلنے کے لیے ایک اور چھلانگ لگوائی ہے اور قدوس جیسی قربانیاں تو سیکڑوں چھلانگیں لگوانے کا باعث بنتی ہیں اور خدا کے فضل سے بنیں گی ہمارا رد عمل نا مایوسی ہے اور نا شدت پسندی پس اللہ تعالی تمام احباب جماعت کو قربانیوں کے میدان میں اپنے شہداء کی طرح عظم و حمت اور صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی مرہوم کو بھی جنت الفردوس میں آلہ مقام اطاف فرمائے اور جملہ پس ماندگان کو صبر جمیل اطاف فرمائے نیز جماعت احمدیہ کو آپ جیسے بے نفس ندر پرخلوس اور خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے وجود ہمیشہ اطاف فرماتا چلا جائے آمین مکرم محترم ماسٹر عبدالقدوس صاحب کی شہادت کی کیفیت اور نویت اور اس موقع پر جو سبر استقامت وفا دلیری اور ثبات قدم کا آپ نے مظاہرہ فرمایا اس کا تفصیلی ذکر حضرت خلیفت المسیح خام سید اللہ تعالی بن عصر العزیز اپنے خطبہ میں فرما چکے ہیں اسی طرح اس لیے اس میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ حضور کے جو الفاظ ہیں اور حضور کی جو جو فرمایا ہے اس سے بہتر اور کون کہہ سکتا ہے اسی طرح آج کے اڈریس میں جو مکرم محترم صدر صاحب مجلس خدا اول احمدیہ نے آپ کے سامنے ماسٹر صاحب مرہوم شہید کی خدمات کے بارے میں پیش کیا اس میں آپ کی خدمات کا بھی کسی قدر ذکر ہو گیا ہے اس کے دورانے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن مکرم محترم ماسٹر عبدالقدوس صاحب کی شہادت اور ہر شہادت جو ہو رہی ہے وہ ہمارے لئے ایک نمونہ ہے ہمارے لئے ایک ایسا نمونہ ہے جس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر خدا نخواستہ کبھی ہم جماعت میں سے کسی پر بھی کوئی ایسا موقع آئے کوئی ایسا موقع جس میں جماعت کے لئے اور خلافت کے لئے قربانی کرنے کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسا ہی صبر استقلال اور استقامت عطا فرمائے ہمیں اسی طرح جس طرح ہمارے ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید مرہوم اور دوسرے بیسیوں شہادات نے استقامت اور وفا کا مظاہرہ کیا ہے وہی وفا کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اصل یہ دعا ہمیں ہمیشہ یہ مطمئن نظر ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے صرف شہدہ کو یاد کر لینا ان کی وفا اور استقامت کا بیان کر لینا کافی نہیں ہے اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ وہی وفا وہی استقامت وہی استقلال اور صبات قدم اور جماعت کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ ہم سب میں پیدا ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مکرم محترم ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید مرہوم ان کے پسمانگان کا ان کی بیگم صاحبہ ان کے اولاد کا بچوں کا حافظ و ناصر ہو ان کے والدین کو اس ضعیفی کے عمر میں جو صدمہ پہنچا ہے اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بچوں میں ان کی نیکیوں اور ان کے جو عامال صالح ان کو جاری فرمائے اور وہی وفا صبات قدم جماعت سے محبت خلافت سے تعلق عطا فرمائے جو ماسٹر صاحب مرہوم کو تھا زخموں سے چور چور تھا لب پہ گلا نہ تھا کیا حوصلہ تھا ماسٹر عبد القدوس کا ہا تلوس کا ڈیو ٹ جعھے ٹ ڈLE ٹ موسیقی موسیقی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 لیکن لا تشعر زخموں سے جور جور تھا لب پہ گلانا تھا لب پہ گلانا تھا